یوپی کے بلند سہر میں بارس کا ستم تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہی بارس نے ہر طرف تباہی ہی مچا دی ہے خالات ایسے ہیں کہ بلند سہر میں الگ الگ اس تھانوں پر قریب 25 مکان جمی دوج ہو گئے مکانوں کے ملوے میں دبنے سے دو لوگوں کی موت اور ایک درجن سے ادھیک لوگ گھائل ہو گئے ہیں خائلوں کا الگ الگ اسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے آس کے پتوں کی طرح بکھرتا یہ مکان گواہی دے رہا ہے کہ بلند سہر میں قدرت کتنی خپا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے رک رک کر ہو رہی تیج بارس نے نہ صرف کچھے مکانوں کو تہس نہس کر دیا بلکہ پکے مکان بھی تاس کے پتوں کی طرح بکھر گئے حادثوں میں ڈبائی اور شکارپور میں ایک محلہ سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی الگ الگ حادثوں میں ایک درجن سے ادھیک لوگ بھی گھائل بتائے جا رہے ہیں جن کا اسپتال میں اپچار کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے تین دنوں سے لگاتار برسات ہو رہی ہے اور اتبریشت کے کاروں لگ بگ 20 سے 25 مکان چھتی گرست ہویا ہے ایک ڈبائی تحصیل میں اور ایک شکارپور تحصیل میں جنہانی بھی ہوئی ہے ہمارے سبھی ادھیکاری بھرمڑ کر رہے ہیں سب جگہ ہم لوگوں نے بھرمڑ کر لیا ہے اور جو بھی انمانی ساہیتہ ہے وہ ان کو پلبد کرائی جا رہی ہے اس کے علاوان فصلوں کو بھی کافی چھتی ہوئی ہے ہم لوگوں نے سبھی ادھیکاریوں ساتھ رات میں ہی بیٹھا کر کے ان کا سربے کروا رہے ہیں اور جو بھی کسان بھائیوں کو انمانی ساہیتہ ہوگے وہ جرور ہم دلائیں گے اور جو ہمارے دربھاگے پونڈ سے جن دو لوگ کے مرتی ہوئی ہے ان کو بھی چار چار لاکھ روپے کا محب جا دیا جا رہا ہے اس کے علاوان دو بکریوں کی بھی دیٹھ ہوئی ہے ان کو بھی ہم ساہیتہ راشی دے رہے ہیں دیکھتی رہیے دی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر